بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے کی شکل میں بھی کچھ سادہ مشینیں دکھائی گئی ہیں پہلی ہے بوتل کھولنے والی چابی بوتل کھولنے والی چابی بھی سادہ مشین ہے جس کی تصویر اوپر دکھائی گئی ہے اور دوسری مثال ٹرک پر وزن لادنے اور اتارنے والا تختہ حالانکہ یہ ایک سادہ سا تختہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی سادہ مشین ہے سامنے تختے کے ذریعے سے بوجھ ٹرک کے اوپر لادتے ہوئے دکھائی گیا ہے اور تیسری مثال ہے کموے سے پانی نکالنے والی چرخی پجابی چاپکہ نے پونی تو یہ بھی سادہ مشین کی ایک مثال ہے اور بہت سی دوسری مشینیں سادہ مشینوں کی مثالیں ہیں سادہ مشینوں کی اقسام سادہ مشینوں کی درج زیل اقسام ہے پہلی لیور بیرم بھی کہتے ہیں انگریزی میں بھی لیور کہتے ہیں کوئی سی سلاخ لوہے کی ہو لکڑی کی ہو وہ لیور ہوتا ہے جو کسی چیز کو اٹھانے کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے یا لیور کی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کسی مہور کے گرد گھوم سکتی ہے جو سلاخ جو اپنے مہور کے گرد گھومتی ہے وہ لیور کہلاتی ہے آگے ہم تفصیل پڑھیں گے پولی پولی کا مشاہدہ تو ہمارا روزمرہ زندگی کا ہے ٹیپ ریکارڈر کے اندر چھوٹی چھوٹی پولییں ہوتی ہیں جو پانی نکالا جاتا ہے کوئے سے وہاں پولی استعمال ہوتی ہے اور تقریباً ہر مشین میں پولی کا استعمال ہوتا ہے اور نمبر تین سطح مائل یعنی دھلوان سطح انگریزی میں انکلائنڈ پلین کہتے ہیں یہ بھی سادہ مشین کی ایک قسم ہے سکریو جیک آپ کو اپنے دیکھا ہوگا کہ ٹرک اور گاڑیوں کو اوپر اٹھانے کے لیے سکریو جیک استعمال ہوتا ہے تو پانچویں ہے پیہ اور دھورا پیہ اور دھورا بھی دھورے کو انگریزی میں ایکسل کہتے ہیں اور پیہ کو ویل کہتے ہیں یہ بھی جو مشین کا لازمی حصہ ہوتا ہے کوئی بھی مشین پیہ اور دھورے کے بغیار نہیں ہوتی آگے ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے لیور بیرم انگریزی میں بھی لیور ہی کہتے ہیں اس کی تعریف ہے کسی ایک نکتے کے گرد گھومنے والی سلاخ کو لیور یا بیرم کہتے ہیں پیچھے بھی میں اس کی تعریف کر چکا ہوں کہ جب ہم کسی سلاخ کے ذریعے کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو وہ سلاخ کسی حد تک گھومتی ہے نیم دائروی صورت میں گھومتی ہے اور ایک خاص نکتے کے گرد گھومتی ہے وہ نکتہ جس کے گرد لیور گھومتا ہے فلکرم کہلاتا ہے بات بڑی آسان سی ہے کہ جس نکتے کے گرد لیور گھومتا ہے وہ فلکرم کہلاتا ہے اس کو ہم پنجابی میں تول بھی کہتے ہیں اپنا سا پنجابی کے نیابی فلانی شہر نو تول دے کے چک یعنی لیور لیور دا ترجمہ سی پنجابی چھ تول بھی کار ساگر دے تول دے کے چک تول اسی دنے کسی چیز نو ایک طرف قوت لونے دوسری طرف ایک چیز بوجھ چک دیا ہے جو چیز نو نے اسی ہٹونا ہوندہ ایک جگہ تو دوسری جگہ تو اس کے علاوہ لیور کے ایک سرے پر قوت جہد لگائی جاتی ہے یہ بھی بات میں بتا چکا ہوں کہ لیور کے ایک سرے پر قوت لگائی جاتی ہے اور دوسرے سرے پر بوجھ رکھا جاتا ہے جس بوجھ کو لیور نے اٹھانا ہوتا ہے آگے قوت اور فلکرم کے درمیانی فاصلے کو قوت کا بازو کہتے ہیں دیکھیں نیچے تصویر دکھائی گئی ہے کہ ای جہاں لکھا ہوا ہے وہاں ای قوت کو ایفرٹ یعنی انگریزی کا لفظ یہ قوت یا جہد کو ظاہر کرتا ہے اور قوت اور فلکرم کے درمیانی فاصلے کو قوت کا بازو کہتے ہیں تصویر میں دیکھیں قوت کا بازو کونسا ہے اے ایف کیونکہ نکتہ اے پر قوت لگ رہی ہے اور اے ایف جو ہے وہ قوت اور فلکرم کا درمیانی فاصلہ یا قوت کا بازو کہلاتا ہے اور بوجھ اور فلکرم کے درمیانی فاصلے کو بوجھ یا وزن کا بازو کہتے ہیں جو دائیں طرف بوجھ ہے l جہاں لکھا ہوا ہے l سے مراد load یعنی بوجھ یا وزن تو وزن اور فلکرم کے درمیانی فاصلے کو بوجھ کا بازو یا وزن کا بازو کہتے ہیں سامنے کی تصویر میں یہ سارے چیزیں واضح کر کے دکھائی گئی ہیں نیچے والی تصویر میں نکتہ F فلکرم کو ظاہر کرتا ہے نکتہ A پر قوت E یعنی ایفٹ لگائی گئی ہے نکتہ B پر بوجھ L لٹکایا ہوا ہے تصویر کے اندر دیکھیں اس کی وضاحت ہے پچھلی سلائڈ میں بھی میں کر چکا ہوں ایک نئی چیز یہاں پر پڑھتے ہیں آگے میں پڑھتا ہوں قوت اور قوت کے بازو کا حاصل ضرب قوت کیا ہے ای بازو کیا ہے اے ایف ان دونوں چیزوں کا حاصل ضرب ان دونوں چیزوں کو ضرب دے دینی ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں قوت اور قوت کے بازو کا حاصل ضرب قوت کا میار اثر کہلاتا ہے یعنی قوت ای اور بازو کیا ہے ای ضرب اے ایف یہ کیا کہلاتا ہے قوت کا میار اثر اور انگریزی میں کہتے ہیں ایفٹ مومنٹ میار اثر کو مومنٹ کہتے ہیں تو قوت اور قوت کے بازو کا حاصل زرب قوت کا میار اثر اور اسی طرح بوجھ اور بوجھ کے بازو کا حاصل زرب بوجھ کا میار اثر کہلاتا ہے بات بڑی آسان ہے بوجھ کیا ہے L اور اس کا بازو کیا ہے FB L ضرب FB جو ہے وہ کہلائے گا وزن کا یا بوجھ کا میار اثر تو آگے لکھا نیچے لکھا ہوا ہے کچھ اسطلاحات قوت کا میار اثر انگریزی میں کہلاتا ہے effort moment اور بوجھ کا میار اثر کہلاتا ہے load moment ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں پچھلی سلائیڈ میں جو لیور کا ذکر کیا تھا ہم بڑی ساری صلاح کے ذریعے کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صلاح کے درمیان میں کسی چیز کو اینٹ کو یا کسی اور چیز کو رکھتے ہیں تاکہ صلاح کا وزن جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پڑے اور وہ دراصل فلکرم ہوتا ہے ہمارا روز مرہ زندگی کا مشاہدہ بھی ہے کہ ہم لکڑی کی کسی صلاح کے ذریعے یا لوہے کی کسی صلاح کے ذریعے کسی چیز کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں تو اوپر اٹھاتے ہوئے اگر درمیان میں کوئی چیز نہ رکھی جائے یعنی اس صلاح کے درمیان میں کوئی چیز نہ رکھی جائے سہارے کے لیے تو پھر اٹھانا اس بوجھ کا اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو وہ جو چیز سہارے کے لیے ہم رکھتے ہیں وہ دراصل نکتہ فلکرم ہوتا ہے اور اسی نکتے پر لیور کا سارا وزن جا وہ عمل کرتا ہے امید ہے آپ بات کو سمجھ کے ہوں گے لیور کا اصول جب لیور حالتیں توازن میں ہو جس طرح کے سامنے تصویر میں دکھا گیا ہے تو قوت کا میعار اصر بوجھ کے میعار اصر کے برابر ہوتا ہے قوت کا میعار اصر effort moment اور بوجھ کا میعار اصر load moment انگریزی میں ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ when the lever is in equilibrium position توازن کو انگریزی میں equilibrium کہتے ہیں when the lever is in equilibrium position the effort moment is equal to the load moment یعنی قوت کا میعار اصر بوجھ کے میعار اصر کے برابر ہوتا ہے بہت آسان سی بات ہے قوت کے میعار اصر کی تعریف ہم پیچھے پڑ چکے ہیں یعنی قوت ضرب قوت کا بازو قوت کیا ہے ای تصویر میں دیکھیں اور بازو اس کا کیا ہے اے ایف تو قوت ضرب قوت کا بازو برابر ہو گیا بوجھ ضرب بوجھ کا بازو بوجھ کو دیکھیں تصویر میں کیا ہے ایل ہے اور بوجھ کا بازو کیا ہے بی ایف ہے تو اسی طرح اس کو ہم فارمولے کی شکل میں نیچے لکھ دیتے ہیں تصویر کی مدد سے ہم لیور کے اصول کو اس طرح لکھ سکتے ہیں ای ضرب اے ایف یعنی قوت ضرب قوت کا بازو برابر ایل ضرب بی ایف یعنی بوجھ ضرب بوجھ کا بازو یہ لیور کا اصول کہلاتا ہے بڑی آسان سی بات ہے کہ قوت کا میار اثر برابر ہوتا ہے وزن کا یا بوجھ کا میار اثر لیور کا مکانی مفاد میکینیکل ایڈوانٹیج آف لیور لیور ہمارے لیے کتنا کام کرتا ہے کتنا بوجھ اٹھاتا ہے ہم لیور پر کتنی قوت لگاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لیور ہمارے لیے کتنا بوجھ اٹھاتا ہے تو اس تناسب کو لیور کا میکانی مفاد کہتے ہیں پڑھتا ہوں میں ہم جانتے ہیں کہ لیور کا اصول کیا ہے قوت ضرب قوت کا بازو برابر بوجھ ضرب بوجھ کا بازو بہت آسان ہے لیور کی تعریف کے مطابق لیور کی تصویر کے مطابق جو نیچے تصویر نظر آرہی ہے اس کے مطابق کیا ہے ای ضرب ایکس ای ہے قوت اور ایکس ہے اس کا بازو تو برابر کس کے ہوا ایل ضرب وائے ایل کیا ہے لوڈ یعنی بوجھ اور وائی کیا ہے بوجھ کا بازو تو یہ لیور کا اصول ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں تو یہاں سے قیمت نکلی ہے ایل بٹے ای ایل یعنی لوڈ اور ای یعنی ایفرٹ بوجھ بٹے قوت ایل بٹے ای یہ برابر کس کے آیا ایکس بٹے وائے یہ کس طرح سے آیا ذرا کافی پینسل پکڑیں اور ایل بٹے ای کی قیمت ایکس بٹے وائے نکالیں امید ہے آپ بڑی آسانی سے یہ قیمت نکال سکیں گے اور پھر آگے چل کر اس کی ہم تفصیل بڑھتے ہیں یہی دراصل ایل بٹے ای کیا چیز ظاہر کرتا ہے کہ ایل ہے لوڈ یعنی بوجھ ہے اور ای ہم نے جو قوت لگائی ہے لیور کے اوپر اس کا تناسب ہے یعنی اگر ایل زیادہ ہے یعنی لیور نے بوجھ زیادہ اٹھایا ہے اور ہم نے قوت کم لگائی ہے اوپر والی رقم بڑی ہے نیچے والی چھوٹی ہے تو میکانی مفاد تو زیادہ ہو گیا لیور ہمارے لئے زیادہ کارامند ثابت ہوگا تو ایل بٹے ای برابر ایکس بٹے وائی یہ لیور کا میکانی مفاد ہے ہم جانتے ہیں کہ لیور کا میکانی مفاد برابر کس کے ہے بوجھ بٹے قوت یہ اردو میں لکھا ہے نا بوجھ اوپر ہے اور قوت نیچے ہے بوجھ بٹے قوت اور انگریزی میں لکھیں فارمولے کی شکل میں ایم اے میکانیکل ایڈوانٹیج یعنی میکانی مفاد کس کے برابر ہے ایل بٹے ای لوڈ ڈیوائیڈڈ بائی ایفرٹ بوجھ بٹے قوت تو پھر اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ایم اے میکانیکل ایڈوانٹیج میکانی مفاد برابر ایکس بٹے وائی ایکس کیا ہے قوت کا بازو ہے وائی کیا ہے بوجھ کا بازو ہے تو اس کو ہم بازو کی صورت میں بھی بازو کے تناسب کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ایم اے برابر کس کے ہو گیا قوت کا بازو بٹے بوجھ کا بازو میں جہاں بھی اردو لکھتا ہوں تو اردو کا طریقہ کار یہ ہے کہ دائیں طرف جو رقم ہے وہ اوپر ہو اور بائیں طرف جو رقم ہے وہ نیچے تصور کی جاتی ہے تو میکینیکل ایڈونٹیج کتنا ہو گیا قوت کا بازو بٹے بوجھ کا بازو اس تصویر میں انسانی بازو دکھایا گیا ہے اور انسانی بازو بھی ایک کلیور ہوتا ہے دیکھیں گیند پکڑی ہوئی ہے یہ گیند کیا ہے بوجھ ہے لوڈ یعنی اور قوت کیا ہے بازو کی جسے پنجابی میں ہم ڈالے کہتے ہیں وہ جو مسلز ہیں جو پٹھے ہیں وہاں پہ قوت ہوتی ہے اور سہارا کہاں سے ملتا ہے اس قوت کو وہ قوت لگاتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں تو پھر سہارے کا نکتہ کونسا ہے وہ ایف ہے ایف فلکرم ہے جو کوننگ کے اوپر ہوتا ہے تو یہ دراصل انسانی بازو بھی ایک لیور ہی کی شکل ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی